مرمت و دیگر ترخیتی کاموں کے لیے سید سوہل محمد خاضری نے نمائندگی کی جس پر ان ترخیتی کاموں کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر و دیگر ترخیتی کاموں کو زونر کمیشنر جیہ چمسی اشوک سمرات نے منظوری دی وہیں ترخیتی کاموں کا جلد آغاز کیا جانے کا تیہ کن دیا اس موقع پر جیہ چمسی کے افیشل صدور ابتدائی محتمدین کی علاوہ دیگر بھی موجود تھے زونر کمیشنر سوزون جناب سمرات اشوک صاحب کے ساتھ اور ڈی سی سوریا کمار صاحب کے ساتھ خاص میرالم منڈی آتراف و اکناف جے جے نگر حریجن بستی مرقنہ گلی اور دیوان دوڑی آس پاس کے علاقوں کا تفصلی دورہ کیا گیا ہے یہ دورہ بیریسٹر اسدودین عویسی صاحب کی ہدایت پر جو عوام کو مشکل ہے آنے والے دن باریش کے ہے تو بیریسٹر اسدودین عویسی صاحب نے خاص کہا ہے کہ سمرات صاحب کو لے کر جا کے آنے والے دنوں کے لیے عوام کو تکلیف نہیں ہونا وہاں جو چھوٹے بے پاری ہے ویجیٹیبل مارکیٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے کچھ راہت کے لیے کام کرنا ہے ظلم کمیشنر صاحب نے تیقن دیا ہے کہ میرالم منڈی کے ویڈی سی سی دو روڈ اور مین کمان ہے جو ہماری جو قدیم کمان ہے میرالم منڈی کی وہ کمان کی بحالی جو پہلے جیسی کمان تھی انشاءاللہ اس کو اسی طرز پر کام کرانے کا تیقن دیا ہے اور خاص جے جے نگر میں حریجن بستی کے اندر ایک بستی دوا خانہ اور ایک کمیٹی حال کے لیے بھی آپ نے سنکشن دیا ہے منظوری دی ہے اور ایک مرخانہ گلی ہم میرالم منڈی سے لے کے کمیشنر آفیس تک ایک بڑی روڈ ہے مرخانہ گلی کی جو پائن پلائن وغیرہ اس سے ڈیمیج ہو گئی ہے پوری روڈ ڈیمیج ہو گئی ہے وہاں کے مکینوں کو تکالیف ہو رہی تھی تو انشاءاللہ وہ روڈ کا بھی کام انہوں نے سنکشن دے دیا ہے تقریباً ایک تین چار روڈ امیڈیٹ آپ نے سنکشن دے دیا ہے انشاءاللہ جو اور باقی کام ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ منجز اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کے آپ کے مسائل کول کریں گے ابھی ممتاز احمد خان صاحب نے بھی زونرل کمیشنر صاحب سے بات کیا ہے اور خاص میرالم منڈی پہ زونرل کمیشنر کو بولے ہیں کہ بھائی آپ اس کو فوکس رکھو آنے والے دنوں کے لیے اس کے لیے بھی کام کرنے کے لیے منجز اتحاد المسلمین کے تمام ایریا صدر اور متمدین سرگرم کارکون یہاں موجود تھے اس دورے میں میں زونرل کمیشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم وقت میں یہاں آکے تین چار کام آپ امیڈیٹ یہاں سنکشن کر دیا ہیں یہاں پر انشاءاللہ جو کام باقی ہے خاص طور سے جی جنگر میں ری موڈلنگ کا کام ہے وہاں پر اور میرالم منڈی کے کیش پیٹوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حلاظی وہ کام بھی جل سے جل انشاءاللہ ہو جائے گا شکریہ